موسیقی سیارکوٹ کی تحصیل دسکا میں کرونا پھیل گیا آدھائی تحصیل دار سمیت پولیس حلکار بھی متاثر اڑھائی کلومیٹر کا علاقہ ریڈ زون قرار دے دیا گیا تین ہزار گھروں کو مکمل سیل کر دیا گیا دسکا کا ایسسٹنٹ کمیشنر آفیس، سیٹی پولیس اسٹیشن، ریڈسٹری برانچ، جمیسائل برانچ سب ریڈ زون میں شامل، بازار بھی انسٹھ مقامات سے بند کر دیے گئے پاکستان میں کرونا بے کابو چوبیس گھنٹے میں نے ایک ایس ریپورٹ متاثر افراد کی تعدادہ تٹھارہ ہزار سات سو سے بڑھ گئی اب تک وائرس سے چار سو بڑھ گئی سموات ریپورٹ اس وقت ملک میں یکجیتی کی ضرورت ہے وہ لیڈ کریں اپوزیشن کوشش کر رہی ہے کہ قومی یکجیتی پیدا ہو جائے اٹھارویں ترمیم کا شوش آ جاتا ہے جو بات کر رہے ہیں یہ ان ڈاکٹروں کو نہیں سنتے یہ کراچی کے ڈاکٹرز، ماہرین اگر کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ انہوں نے ہائر کر کے ان سے بات کر رہے ہیں یہ توہین کر رہے ہیں قومی یکجیتی کی ضرورت میں اٹھارویں ترمیم کا شوش آ وزیراعظم کا رویہ غیر سنجیتا لوگ ڈاؤن کو کبھی سمارٹ کبھی سونا بنا دیتے ہیں سندھ کے وزراء کا ایک بار پھر وفاق پر کورونا پھیلانے مدد نہ کرنے کا الزام زیادہ دیر تک لوگ ڈاؤن کوئی بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے دوسرے اتنے منفی اثرات، معاشیت کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ امیر سے امیر بھی گورنمنٹ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ اس ان مشکل دنوں میں پڑھے کرونا کب تک رہے نہیں معلوم ڈنڈے سے کوئی بات نہیں منوائی جا سکتی لوگ ڈاؤن کی معیشت پر منفی اثرات پڑھ رہے ہیں روزگار پورٹل کا اجراعہ وزیراعظم کا آبے روزگاروں کے لیے پروگرام سیاست سے بالاتہ رکھنے کی یقین دہانی لوگ ڈاؤن ناقابل برداشت معاشی حالات ابتر لاہار کے تاجروں کا ناو میں اسے دکانے کھولنے کی اجاست دینے کا مطالبہ ڈاکٹرز فرنٹ لائن برکرز ہیں انہیں آپ لوگوں کی سلوٹ اور آپ لوگوں کی سلامیانی چاہیے ڈاکٹرز کو پرسنل پوٹیکشن ایکوپنٹ چاہیے اور وہ عزت چاہیے اس کمیونٹی میں جو ان کو دی جانے چاہیے آپ لوگ آگ میں جھونک رہے ہیں اپنے فرنٹ لائن برکرز کو اور اگر آپ کے پاس ڈاکٹرز ختم ہونا شروع جائیں گے تو پھر آپ کی مریضوں کو کون بچائے گا آپ کے لوگوں کو کون بچائے گا مفاظرتی لباس فرام کرنے کی درخواست پشاور میں کرونا ٹیسٹنگ کے نام پر مزاق تین دن بعد بھی ریپورٹ نہ مل سکی سینٹر میں موجود سسٹم خراب عوام کو مشکلات کا سامنا کرونا کی وبا حکومت کی جب پالیسی عوام موف ٹیسٹ سہولت سے محروم پرائیویٹ لیبارٹریز کی چاندھی وائرس کے ٹیسٹ کے لیے مو مانگ دام کی وصولی ایکسل لیب میں کرونا ٹیسٹ کی فیز نا ہزار روپے شاکت خانم چوبتائی لیب شفاہ انٹرنیشنل میں دام آٹھ ہزار انڈس آغا خان اسپتال ایڈونز لیب میں بھی نا نا ہزار فی ٹیسٹ وصول کیے جانے لگے شگر مافیا ایسا مافیا جو ہر پارٹی میں موجود ہے نیب کا ترمیمی آرڈینس ابھی ٹھیک نہیں ہونے جا رہا اور روزوں کے بعد نیب ٹارزن بننے جا رہی ہے شہباز شریف کے ستارے گردش میں عید الفطر کے بعد نیب دو طرفہ ٹارزن بنے گا رشید کی پیشکوئی کہا وزیراعظم نے آئی پی پیز اور چینی چوروں کو نقیل ڈال دی نیب ترمیمی آرڈینس میں فلپک ترمیم کی ترتی خودساختہ مہنگائی کا سنامی پریشانی ہی پریشانی منافق اور مافیا مال بنانے میں مصروف منمانے دام مقرر پرائز لسٹیں خائد بنجاب میں مختلف علاقوں میں زخیران دوزوں کے خلاف کاروائیاں گنٹوں چینی سرک مرچ چاول کی کئی بوریاں برامات لوگ ڈاؤن کا بہانہ کوئٹہ میں عدویات کی تیمتوں میں منمانہ اصافہ ریڈ پریشر شوگر اور السر کے مریض عذیت کا شکار نواب شاہ میں بلاوت مافیا کے خلاف کاروائی غیر میاری جوس بنانے والی فیکٹری سیل تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملتان میں سیوریچ کے پانی سے سبزیاں اگانے کا دھندہ پوڑ تھارٹی کی کاروائی کاش سبزیوں کو تلف کر دیا گیا مہنگائی کاش اور خریداری پر بھی زور پھل سبزیوں کے زائد دام کیا دکاندار سے کی ریڈ لسٹ کی مانگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں زائد نرکوں کی شقایات سج ٹی وی تک پہنچائیں ہم بنیں گے آپ کی آواز مودی سرکار کی اشتہال انگیزی بھارتی فورسز کی بربریت کنچول لائن کے مختلف سیکٹرز میں گولہ باری خاتون سخمی پاک فوج کا دشمن کو موت اور جواب بھارتی ناصم الامور کی دفتر خارجہ تلوی پاکستان کا شدید احتجاج پاک فوج کا ایک اور جوان مادر وطن پر قربان بلوچستان میں شہید ہونے والے زباہی کو ہری پور میں مکمل فوجی عزاز کے ساپ سپردخاہ کر دیا گیا کراچی میں لاک ٹاؤن کے باوجود سٹریٹ کرمنلز آر سات عزیز آباد میں خواتین سے لوک مار جی جی ٹی وی پوٹیج سامنے آگئی خلیزی ریاستوں کی فلسطین دشمنی اسرائیل دوستی کا ایک اور ثبوت ماہ سیام میں متنازر ڈرامے ام حارون کو نشر کر دیا حماس اور فلسطینی عوام کا شدید احتجاج بھارت میں مذہبی انتہا پسندی عرب دنیا میں بھی آوازیں بلند دنیا سے مسلمانوں پر ہونے والے ممالک کا نوٹس لینے کا مطالبہ مقبوزہ کشمیر میں بھارتی بھر بریت بترین لاک ٹاؤن برقرات سچ بولنے کے مداش میں کشمیری خاتون صحافی کو جیل میں ڈاپ دیا شہب اختر اور تفضل رزوی کا تنازہ کئی ثابت کھلاریوں کی معاملہ حل کرانے کیلئے کوششیں جھاری پی سی بی کے قانونی ماہر نے ثابت پیسر سے موفی کا مطالبہ کر دیا اور ملک کے بیشتر شہروں میں موسم کیے الگ ہی رنگ اسلاحباد سے بارش میں گرمی کا سوٹ ٹوٹ گیا